صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیند کا کسرت سے آنا نیند کا بہت زیادہ آنا یہ بھی ایک بیماری ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں کیونکہ دماغ کے اندر اگر رتوبات بڑھ جائیں تو نیند زیادہ آنے لگتی ہے اگر سرد تار چیزیں ہم زیادہ استعمال کریں ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کریں تو اس سے بھی نیند زیادہ آنے لگتی ہے یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے دماغ کے اندر سستی آ جاتی ہے تو پھر بھی نیند زیادہ آنے لگتی ہے اگر نگاہ کم ہو جائے تو اگر ہم متعلق کرنا شروع کریں تو اس کی وجہ سے بھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو جو بھی سباب ہو نیند زیادہ آنے کا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے یعنی لیسدار چیزیں جتنی بھی ہیں زیادہ جس طرح لسی کا زیادہ استعمال مکھن کا زیادہ استعمال دودھ کا زیادہ استعمال یا پیٹ بھر کر زیادہ کھانا اس سے بھی نیند زیادہ آتی ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ نیند کا زیادہ آنا بھی ایک بیماری ہے انسان سستی کہلی کا شکار ہو جاتا ہے کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ہر وقت نیند کا غلبہ دماغ پر چھایا رہتا ہے جس کی وجہ سے پھر آگے نسیان ہو جاتا ہے یا میدہ کی خرابی پیدا ہو جاتا ہے زیادہ سونے سے میدہ بھی خراب ہو جاتا ہے سستی آسابی سستی ہو جاتی ہے آسابی کمزوری ویکنس آ جاتی ہے اور انسان کے اندر یہ چستی ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں وہ چیزیں استعمال کرنے جائے ہیں جن سے نیند کام آتی ہے جن چیزیں نیند زیادہ آتی ہے ان چیزوں کا استعمال ترک کر دینا چاہیے تو اس کے ساتھ یہ نسخہ بھی نور کر لیں جس طرح دماغ میں اگر تری بڑھ جائے تو نیند زیادہ آتی ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے پوست حلیل زرد بیس گرام پوست آملہ بیس گرام پوست بہیڑہ بیس گرام استخدوس بیس گرام اور سانف دس گرام ان سب عدویات کا صفوق بنا لیں اور اس کے اندر جتنا ان عدویات کا وزن ہے اس سے تین گناہ شاید ملا دیں تو یہ ایک مجون بن جائے گی ایک چمع صبح اور ایک چمع رات کو استعمال کریں انشاءاللہ دماغ کے اندر تقویت آ جائے گی دماغ میں چستی اور اسحاب میں تحریک پیدا ہو جائے گی اور جسمانی یہ جو سستی قیلی ہے دور ہو جائے گی اور یہ جو دماغی کمزوری ہے یہ بھی دور ہو جائے گی تو اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ جو نیند کا زیادہ آنا ہے اس میں میانہ ربی آ جائے گی تو دعا کے لب باگ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے